بتائیے کہ ٹریفک کے جو بڑھتے ہوئے اس طرح معاملات ہیں خاور گجرات ہیں لالا مسائے ڈنگا ہے کھاریاں اس پر سر آپ کی کیا نظر ہے اور کس طرح سے اس مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ بیتری ہو جائے گی ہم زیادہ ڈیوٹی لکھائیں گے جو عوام کو ویرنیس پی دیں گے شعور دیں گے انشاءاللہ ڈرائیون سنس ان کے لیے سانیاں پیدا کر دیں گے ہر بندے کے پاس ڈرائیون سنس ہو لوگ آنا چاہتے ہیں ڈرائیون سیکھنے کے لیے اس پر کتنی فیس ہوگی اور کس طریقہ سے اس کا طریقہ کار کیا ہے سر یہ ڈرائیون سکول ہم نے بنایا ہوا ایدھر جی جن لوگوں کو گھڑیاں نہیں چلانی ہاتی بالکل ان کو ٹریننگ کراتے ہیں جی تو ان کی بہت مولی سی فیس ہے جی تو تینزار رپیہ فیس رکھی ہوئی ہے جی ان کے لیے دو ہفتے کا کورس ہے اس کے بعد وہ ایکسپورٹ ہو جاتے ہیں جی تو ان کو ڈرائیون سنس بھی سال بنا کر دیتے ہیں جی بسم اللہ الرحمنیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوائنٹ میں اس وقت موجود ڈی ایس پی ٹرائیفک پولیس گجرات چودی محمد نواز صاحب کی آفیس میں میرے ساتھ موجود ہوں گے رانا مطاب صاحب محمد شفیق صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج ہم آپ کی آواز لے کر آ رہے ہیں پبلک پوائنٹ پر ڈی ایس پی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو آپ کے مسائل ہیں جو آپ کے لیسنس کے معاملات ہیں کہ لیسنس آپ کے کسنا بنتے ہیں کہ آج ہماری کوشش ہوگی ڈی ایس پی صاحب سے جو ہم گفتو کریں بات کریں پبلک پوائنٹ پر پبلک کے لیے اس پہ ہم آپ کو آسانیاں پیدا کرائیں لیسنس بننے پر اچھے تحقیقے سے آپ کے لیسنس بن سکی ہیں آپ کو سہولت مل سکے آپ کو اچھے تحقیقے سے گائیڈ لائنز مل سکے چلتے ہیں ڈی ایس پی صاحب کے پاس ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی ٹرافک پولیس محمد نواز صاحب پہلے تو ان کو ہم اپنی پبلک پوائنٹ کی طرف سے مبرک بات پیش کرتے ہیں کہ وہ ڈی ایس پی بننے ہیں اور ہمارے لوگ جو ہیں آرے ہیں مبرک بات دینے کے لیے ہماری طرف سے ہماری ٹیم کی طرف سے سوشل میڈیا انٹرنیشنل کی طرف سے بھی ہم ان کو مبرک بات پیش کرتے ہیں چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ جو معاملات ہیں ٹرافک کے اس پر بھی بات ہوگی اور معاملات جو ان سے ہیں لیسنس کے ان پر بات کرتے ہیں جی سر السلام علیکم والیکم السلام علیکم سر میں اور میری ٹیم رانمتہ صاحب کے طرف سے پبلک پوائنٹ کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو جی شکریہ نب سر تہیے گا کہ آپ پر افسر آئے بنے ہیں ڈی ایس پی کی سیٹ پر آپ فائز آگئے ہیں جس وقت ہم آئے ہیں ہمیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑی اور آپ کے آفیس میں الحمدللہ درازے کھلے ہوئے تھے پبلک آ رہی تھی جا رہی تھی اور اسی طرح سے ہم بھی آ گئے ہیں تو سر پہلے تو میں آپ کو اس فات پر مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ جو جس طرح سے آپ نے پبلک کے درازے کھلوا دیئے ہیں پبلک آ رہی ہے جا رہی ہے کسی کو کسی قسم کی دسواری پیش نہیں آ رہی ہے سر اس پر مطلب میں ہم آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں یہ بہت شکریہ نب یہ آپ کا اپنا دفتر ہے یہ پبلک دفتر ہے ہم ادھر انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لئے آزر ہیں سر بتائیے کہ ٹریفک کے جو بڑھتے ہوئے معاملات ہیں خاور گجرات ہیں لالہ مسائل دنگا ہے کھاریاں اس پر سر آپ کی کیا نظر ہے اور کسی کسی اس مسائل کو حل کرنے کی کوشی کریں گے آپ انشاءاللہ بہتر ہی ہو جائے گی ہم ادھر زیادہ ڈیوٹی لکھائیں گے جو عوام کو ویرنیس پی دیں گے شہور دیں گے انشاءاللہ ان کے لئے سانیاں پیدا کر دیں گے ہم ادھر بندے کے پاس ڈیوٹی لکھائیں گے اس کو ویرنیس بھی ہو جائے ٹریفک سائنگ تاکہ اس کو شہور پیدا ہو انشاءاللہ جب عوام کو ویرنیس آئے گی تو ایٹر میٹر ٹریفک بہتر ہو جائے گی سر طریقہ ون ویل کرتے ہیں نوجوان اس کے بعد دوسرا عیبت میں آپ کے علم میں لے کے آنا چاہوں گا جو دخشے چلاتے ہیں ایسے کم عمر بچی ہوتے ہیں یا جن کی سولہ سال چودہ سال کی عمر ہوتی ہے اور وہ مطلب ہے کہ رکشے چلا رہے ہوتے ہیں سر اس پر آپ کا کیا ایکشن ہوگا اور اس پر کیا آپ عمل درامت کروانے کی کوششی کریں گے انشاءاللہ ان کے حلافہ کاروائی ہوگی جو کرتے ہیں ان کے حلافہ کاروائی ہوگی ان کے حلافہ کئی ایسٹر کرائیں گے جو دخشے جو چلاتے ہیں ان کو ویرنیس دیں گے انشاءاللہ بہتری آجا کیا کہیں گے آپ ان کے والدین سے بھی رابطہ کریں گے ان کو بھی کہیں گے ان کے والدین کو میسے بھی کریں گے یہ جو کام بر بچے چلاتے ہیں ان کو رکشے گاڑیاں سموٹ سیکھ نہ چلانے دیں اگر کوئی پھر بھی چلائے گا تو اس کے حلافہ کاروائی کریں گے سر بتائیے گا کہ آپ ڈی ایس پی بان چکے ہیں اور آپ کے آفیس میں جو ان سے ورکنگ شروع ہو چکی ہے مجھے یہ بتائیے گے سر ورکنگ کے بعد آپ کا کیا کلاسے شروع کی ہوئی ہیں آپ نے جو لوگ آنا چاہتے ہیں اس پر کتنی فیس ہوگی اور کس طریقے سے اس کا طریقہ کار کیا ہے سر یہ ڈی ایس پر ہم نے بنایا ہوا ہے جن لوگوں کو گاڑیاں نہیں چلانی آتی بلکن ان کو ٹریننگ کراتے ہیں تو ان کی بہت مولی سی فیس ہے پہ تینزار رپیہ فیس رکھی ہوئی ہے ان کے لیے دو ہفتے کا کورس ہے اس کے بعد وہ ایکسپورٹ ہو جاتے ہیں ان کو ڈرائنگ سنس پر اس پر بنا کر دیتے ہیں سر کتنے عرصے میں لیسنس جو ان سے ایکسپایر ہو جاتا ہے آپ کا جو بنا کر دیتے ہیں سال کا اس کی لیمٹ ہوتی ہے پانچ سال کی لیمٹ ہوتی ہے اور دوبارہ آپ نوانے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے جو بھی سنس پر بناتے ہیں پہلے لرنر بنتے ہیں سکس منٹ کے لیے اس کے بعد ٹیسٹ ہوتا ہے جو بھی سنس بنتے ہیں وہ پانچ سا کے ہی بنتے ہیں پھر اس کو نیو کرتے ہیں جی ایک دفعہ اپنے سنس پر آنا ہے پھر وہ ہی چلتا رہتا ہے وہ آگے نیو ہو جاتا ہے جی پھر اس کے لیے آپ کو ٹیسٹ نہیں دینا پڑے گا جا سر بتا یہ کہ آپ ڈی ایس پی بنے ہیں ڈی ایس پی بنے کے بعد آپ جس وقت آپ کے ایک زین میں ہوگی کہ میں نے پبلک کی یہ خدمت کرنی ہے کہ اس لیے کیسے کرنی ہے تو سر کیا خاکہ بنایا تھا آپ نے اس پر عمل شروع کیا ہے جی انشاءاللہ میں پروگرم بنایا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان ساکھو ڈی ایس پر بنا کر فری دینا ہے جی انشاءاللہ صرف ٹک ٹین گائی اپنا ٹیسٹ دیں ڈی ایس پر کریں جی اس کی جتنے بھی ریکاوٹیوں گے رہے ہیں وہ دور کار دیا جی سر ایکسپائر ہو گیا ہے اپنا لیسن سے اس کا طریقہ کر کیا ہوتا ہے اور اگر کسی اور دلے کا بنایا ہے اس دلے میں لے کے آنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ کر کیا ہوگا سر اگر تو دوسرے بنایا ہے تو وہ ادھر نیو ادھر سے ہو جائے گا جا اسی بھی جسٹر کا پنیاب پورے جو بنے میں ہیں وہ آنا ہی سسٹم ہے جی وہ کی راہ سے نیو ہو جائیں گے اگر وہ ایکسپائر ہو جائے تو پھر آپ ادھر سے دوبارہ جو ہے اپنے جسٹر سے سے بنا ہو ادھر سے وہ نیو ہو گا جا تو سر اس کے علاوہ یہ بتا دیجئے گا کہ کتنی عمر کے جو بچہ ہے یا بچی ہے وہ یہاں پر ڈریمی سیکھ سکتی ہے اور اس کے اس میں دو ہفتے کا آپ واقت بتا رہے ہیں دو ہفتے کے بعد جو سا اس کو کون سا لسنس آپ ایشو کرتے ہیں جی جس کے لئے وہ اپلائی کرے گا جی اس کا ڈریمی سیکھ آئی ڈی کارٹ بنانا چاہیے اور اٹھارہ سال سے عمر زیادہ بنانا چاہیے پھر ڈریمی سیکھ بنے گا جی اٹھارہ سال سے کم بچے بچے یہ بچی کا لسنس نہیں بنے گا جی تو جس کے لئے اپلائی کرے گا اس کا سر کتنے بچے آپ جو سے ہیں روز کے جو سے ہیں یہ لسنس کے لئے آپ کے پاس آ رہے ہیں سیکھنے کے لئے اور کتنے بچوں کو آپ جو سا یہ سکھا رہے ہیں یہ ماری تیس سٹوڈنسی کلاس ہوتی ہے جی دو ہفتے کے لئے جی وہ جو کلاس میں کم بل ہوتی ہے اس کے بعد ان کو سیٹیفیٹ دیتے ہیں جی ڈیوئنگ ان کو سکھاتے ہیں جی اس کے بعد نیا کورس شروع کرتے ہیں جی سر عوام کو کیا پیغام دانا چاہیں گے کہ کس طریقے سے بائی چلانے چاہیے کس طریقے سے اپنی گاڑی جو اس کو چلانا چاہیے اور کس طریقے سے لوگوں جو چلتے ہوئے لوگ ہوتے پیدا لوگ ہوتے ان کی حفاظت کرنے چاہیے اس میں کس طریقے سے عوام کو یا گاڑی رکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے عوام سے ہماری یہ ایک زہرش ہے کہ وہ جو ٹرافک سائن ٹیسٹ ہیں اور یہ ویرنیس ہونے چاہیے اس کی اپ بنی ہویا جی ٹرافک سائن ٹیسٹ ادھر سے ان کو ویرنیس لینی چاہیے اس کو جو اپ ہے اس کو اپٹیشنل پر یہ پریکٹس کرتے رہیں تاکہ ہر بندے کو ویرنیس ہوگے کیسے گاڑی چلانی ہے جو وہ سائن کیا جی کیا طریقہ کار ہے جو اس کی ویرنیس جو ہے وہ ٹرافک سائن جو ہے ان کو پڑھنے سے ہی ہوگی دیکھنے سے ہوگی جو آجی یہ میرے ساتھ مجھوڑت ہے ڈی ایس پی نواز صاحب اور میں درادہ چلوں ناظرین آپ کو پبلک کے لیے خاص طور پر خوش خبری ہے کہ ایسی افسر ہمیں چاہیے جو کام کرنے والے ہوں ایسی افسر ہمیں چاہیے جو اپنے درادہ عوام کے لیے پبلک کے لیے کھلے رکھتے ہوں ہمیں ایسی افسر چاہیے جو لوگوں کا کام کرتے ہوں تو میں امید رکھتا ہوں کہ آج چودی صاحب جو سوی ہیں یہ دفتر میں تشیر رکھتے ہیں اور اسی طرح سے پبلک کے لیے خیال کریں گے پبلک کو مایوس نہیں ہونے دیں گے پبلک کو جو بھی معاملات ہوں گے مشکلات ہوں گی ان کو مدن نظر رکھتے ہوئے ان کو یہ ان کے معاملات کو دیکھیں گے اور ان کا کام ضرور کرائیں گے اس سے ساتھی مجھے اجازت دی ہے راو محمد رفیق کو میرے ساتھ رانہ محطاب صاحب اور محمد شفیق صاحب ہیں اللہ حافظ